بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن فافن کی ایک رپورٹ ہے فافن کہتے ہیں فری این فیر الیکشن نیٹ ورک یہ پاکستان میں چیک کرتا ہے کہ انتخابات کا جو عمل ہے وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا ان کے نمائندگان ہوتے ہیں اور ہر حلقے سے یہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں فافن کی جو رپورٹ ہے نورملی جو فافن کی رپورٹ ہیں وہ پی ایم ایل این کو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس مرتبہ اس بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی جو رپورٹ جاری کی ہے وہ بھی مسلمی قنون کو سوٹ نہیں کر رہی مسلمی قنون ہر اس شخص کو گالی دے رہی ہے جو الیکشن میں دھاندلی کے بارے میں بات بھی کرتا ہے چاہے وہ کوئی کمیشنر ہے چاہے وہ کوئی اور آفیسر ہے کوئی ریٹرنگ آفیسر ہے کوئی آرو ہے کوئی اور نظام ہے کوئی پولٹیکل پارٹی ہے مولانا فضل الرحمن کے اوپر بھی انہوں نے چڑھائی کر دی ہے تو یہ دیکھیں فافن کے مطابق الیکشن ایکٹ کا تقاضہ ہے کہ آروز نے فارم فوٹی سیون انتخابی امیدواروں اور ان کے ایجنٹس اور مجاز مبسرین کی موجودگی میں بنانے ہوتے ہیں یعنی ایجنٹس بھی آئیں گے سیاسی جماعتوں کے اور جو امیدوار ہیں وہ بھی موجود ہوں گے اور جو مبسرین ہیں جو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں نظر رکھنے کے لیے ان کی موجودگی میں بنائیں گے اب اس وقت جو دو سو ساٹھ انتخابی حلقیں ہیں ان میں سے ایک سو پینٹس کے آروز نے تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے یعنی دو سو ساٹھ حلقوں میں الیکشن ہوا ایک سو پینٹس میں قانونی تقاضے ہی پورے نہیں ہوئے یہ آپ کے الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے کہ آدھے سے زیادہ حلقوں میں فافن نے جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا ہے فافن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ آروز نے قومی اسمبلی کے ایک سو پینٹس حلقوں میں فافن مبسرین کو نتائج کی تیاری کا مشاہدہ کرنے ہی نہیں دیا جو مبسرین ہیں جو دیکھنا چاہتے تھے کہ پتا چلے نتیجہ کیسے بن رہا ہے ان کو آنے ہی نہیں دیا اور مشاہدے سے روکے گئے جو مبسرین ہیں ان کے حلقوں میں تھے چھالیس میں پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت کی آفتہ امیدوار مسلم لیگ نون کے تنتالیس اور پیپلز پارٹی کے اٹھائیس امیدوار جو ہیں وہ جیتے ہیں یعنی نون لیگ کے ترتالیس ایسے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اٹھائیس ایسے ہیں جہاں پہ بلکل انہوں نے آنے ہی نہیں دیا قریب الیکشن کمیشن کے عملے نے پھٹکنے نہیں دیا فافن کو بھی اور مبسرین کو بھی اور پینٹسٹھ انتخابی جو حلقیں ہیں ان کے نتائج کی تیاری میں انتخابی امیدواروں اور ان کے ایجنٹس کو جائزے سے روکا گیا اور ایسے حلقوں میں جو ہے وہ زیادہ تر جو کامیابی ہے وہ پی ایم ل این کے پاس ہے اور فافن کے مطابق ریٹرننگ آفیسر کے اس عمل سے انتخابی شفافیت کے لیے الیکشن کمیشن کی کاوشیں متاثر ہوئی ہیں یعنی جو کچھ بھی آرز کر رہے تھے اس سے جو انتخابات ہیں وہ فی این فیر نہیں رہے رات دو بجے تک نتائج کی جو تیاری کی قانونی مولت تھی وہ صرف چار انتخابی حلقوں کے اندر اس کے اوپر عمل ہوا ہے اسی حلقوں میں سے بیالیس میں جو ریکارڈ میں اثر ہے وہ ٹیمپرڈ ہے اس کے شوائد جو ہیں اور تھیلے جو ہیں وہ کھولے ہوئے تھے انتخابی امیدوار یا ایجنٹس کے بغیر کھولے گئے وہ تھیلے آرز نے قومی حلقوں میں فارم فوٹی فائیو کی گنتی ترپن غلطیوں کی نشاندہی کر کے پریزائیڈنگ آفیسر سے درستی کروائی یعنی یہ جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں یہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ دھاندلی کس لیول پہ ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہوئی ہے اب اس کے اوپر کچھ تجاویز ہیں جن کے اوپر عمل درامت کر کے اس سارے عمل کو درست کیا جا سکتا ہے وہ تجاویز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جن حلقوں کو چیلنج کیا گیا ہے ان کے نتائج کا آڈٹ کرے اور جن حلقوں کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے ان کی جانچ پر تال کی جائے جب آڈٹ کیا جائے تو سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو اور آزاد مبصرین کو شامل کیا جائے یعنی دونوں جماعتوں کی امیدوار ان کے نمائندگان آئے اور آزاد مبصرین یعنی بیڈیا کے لوگ اور دیگر جو مبصرین ہوتے ہیں وہ بھی آئیں اور الیکشن کے بعد کی صورتحال کا تقاضہ ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر رد عمل دے اور معاملے کی جو ٹیکنیکل تحقیقات ہیں وہ کرائی جائیں ٹیکنیکل تحقیقات کا مطلب یہ ہے کہ تھام امپریشن پیپرد ہر چیز کو چیک کرنا وہ کچھ چیزیں آگے بتائی بھی ہیں سرکاری دستاویزات پر تحقیقات کی جائیں تمام دستاویزات جو ان کو محفوظ رکھا جائے ان کے پر تحقیقات کی جائیں پریزائیڈنگ آفیسر کی سیل کے ساتھ بیلٹ پیپرز کے بیگ یا آرو کی سیل کے ساتھ کھولے گئے بیگز کو دیکھا جائے یہ کیسے کھولے گئے ہیں بیلٹ پیپرز اکاؤنٹ کے بیگ جاری بیلٹ پیپرز کی اکاؤنٹ فائلیں انتخابی فیرست کی مارک کاپی کو دیکھا جائے یعنی وہ سارا ریکارڈ چیک کیا جائے جو اس پریسیجر کے اندر استعمال ہوتا ہے ون بائی ون دیکھا جائے کہ کسی جگہ سے اگر کوئی پیپر یا کوئی ووٹ غائب ہے تو وہ پھر کہاں ہے یعنی جو امیدوار ہے اس کو جب ووٹر ووٹ ڈالنے آتے ہیں تو ہر ووٹر اپنا انگوٹھا لگاتا ہے تو ایک انگوٹھے کے ساتھ دوسرا انگوٹھا نہیں ملتا اور جب دھاندلی کی جاتی ہے تو ایک ہی آدمی کئی کئی ووٹوں کے اوپر انگوٹھا لگا دیتا ہے تو وہ پھر پکڑے جاتے ہیں تو یہ ساری ایک فرانزک آڈٹ اس طرح سے ہوتا ہے گنتی میں شامل اور خارج کیے گئے ووٹ جن کو ضائع کیا گیا ہے ان کا باقاعدہ جائدہ لیا جائے کہ وہ ضائع کیے گئے ہیں یا ضائع ہو گئے تھے یعنی یہ بھی دیکھا جانا ہے کہ بدنیت ہی تو نہیں ہے اس کے اندر اور پھر اگلے پہلے مرزے میں انہوں نے کہا کہ دستاویدات بشمول نتیجہ فارم کے درست مکمل دستیاب ہونے کا جائدہ لیا جائے دوسرے مرزے میں غیر تصدیق شدہ فارم کے انتخابی نتائج پر اثرات کا جائدہ لیا جائے یہ ایسے فارم جو تصدیق شدہ ہی نہیں ہیں ان کے اثرات کا جائدہ لیا جائے اور الیکشن افیشلز کا بھی اعتصاب کیا جائے جنہوں نے یہ الیکشن کروایا ہے اور پندرہ لاکھ کاملہ تائینات ہوا تھا وہ کیوں نہیں ٹھیک طریقے سے کام کر سکے فارم فورٹی فائیو کی مختلف کاپیوں کی تحقیقات جو ہے اس کے اوپر وضاعت کی جائے اگر انتخابی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں تو وہ پولنگ سٹیشن یا پورے ہلکے میں دوبارہ پولنگ کروایا جائے وہ الیکشن ہی وہاں پہ دوبارہ کروایا جائے الیکشن کمیشن سارا عمل نوٹیفیکیشن سے ساٹھ دن کے اندر اندر کرے جب ریزلٹ جاری کرتے ہیں نوٹیفیکیشن کرتے ہیں تو ساٹھ دن کے اندر اندر سارا کام کر دے اور جب وہ اپنا فیصلہ دے دے اور اس سے غیر مطمئن ہو امیدوار تو وہ تیس دن کے اندر سپریم گوٹ آف پاکستان سے رجوع کر لے یہ فافر نے کچھ دی ہیں جی تجاویز اب آجیں اس بات کے اوپر کے کمیشنر کے معاملے کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے جی تحقیقاتی کمیٹی ہوگی وہ کس کے اندر میں ہوگی وہ ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کے اندر میں تو وہ کیسے تحقیق کرے گی ان ساری چیزوں کی ان الزامات کی اور جو الزامات قاضی فائد حیثہ صاحب پہ لگے ہیں ان کی تحقیقات اگر عدلیہ کرے گی اور قاضی فائد حیثہ صاحب بیٹھ کر سنیں گے تو کیسے تحقیقات ہوں گی میرے خیال میں انصاف بھی یہی ہے اور لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور قاضی فائد حیثہ صاحب اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کریں اور پھر عدلیہ کا فل بینچ اس سارے معاملے کو سنیں اور اس کے علاوہ اگر الیکشن کمیشن کے اس معاملے کی تحقیقات کرنی ہے تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ بوڈی کرے الیکشن کمیشن کے زیرے اثر وہ نہیں ہونا چاہیے بلوچستان کے اندر انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے بہت زیادہ اعتجاج ہو رہا ہے ابھی چار جماعتی اتحاد نے پیہ جام ہرتال کی کال دے دی ہے اور بلوچستان کی مختلف قومی شہرہوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں کوئٹہ سے کراچی جانے والی شہرہ بند ہے پنجاب کے ساتھ لگنے والے رستے بند ہیں اور اس کے علاوہ جو گوادر شہر کے علاقے سربند کے مقام پر گوادر کراچی جو شہرہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کوسٹل ہائی وے وہ بھی بند ہے اور مختلف علاقوں کے اوپر جو ہے وہ اعتجاج ہو رہا ہے تو پیہ جام ہرتال بلوچستان میں چل رہی ہے چار بڑی جماعتوں نے ہرتال کی ہے اور یہ جماعتیں جو ہیں نیشنل بلوچستان نیشنل پارٹی پکتونخواہ ملی عوامی پارٹی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل پارٹی کی کال ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے طور پر اعتجاج کر رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این جو حکومت لینے سے بھاگ رہے تھے اب ان کو حکومت لینی پڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے اور ان کو یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ حکومت لینی پڑے گی کیونکہ اس حکومت کے لیے تو اتنی دھاندلی کی گئی ہے پیپس پارٹی کو لگ بگ کراچی کی اور ہیدر آباد کی اور آس پاس کی وہ سیٹے جتوائی گئی جن سیٹوں پہ ان کا حق نہیں تھا یعنی بیس سیٹے پیپس پارٹی کے پاس اضافی ہیں پی ایم ایل این کے پاس جو سیٹے اضافی ہیں ان کی تعداد لگ بگ ساٹھ یا اس سے زیادہ ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹے چھینی گئی ہیں ان دونوں کی جانب سے تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں اٹ لیسٹ تقریباً ان سے جو سیٹے چھینی گئی ہیں ان کی تعداد ستر سے اسی کے درمیان وہ لوگ بانتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ان سے چھینی گئی ہیں ون سیونٹی نائن نشستوں کے اوپر فارم فورٹی فائف کے مطابق وہ کامیاب ہوئے تھے اب پیپس پارٹی کو جب پدا چلا کہ حکومت میں آنا پڑے گا تو اب وہ پاور شیرنگ کے فارمولے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے ارضا مند ہو گئے ہیں سپیکر کا ہوتا اور انہوں نے پہلے ہی مانگ لیا تھا وہ لے رہے ہیں اور اب پیپس پارٹی کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ہمیں وفاقی کابینہ کا حصہ بننا پڑے گا نون لیگ نے ایک بڑا دعو کھیلا تھا لیکن پیپس پارٹی نے اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں بیروکریسی ہے اس کے اندر اپنا حصہ مانگ لیا ہے یہ نہیں میں آپ کو بتایا تو پولٹیکل پارٹی کے اپنے اپنے فیورٹ بیروکریٹس بھی ہوتے ہیں نون لیگ کے اپنے بیروکریٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح پیپس پارٹی کے اپنے بیروکریٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بھی سپورٹ رہے ہیں بیروکریٹس وہ سپورٹ کرتے ہیں تو پیپس پارٹی اور نون لیگ کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ جیسے ہی آتے ہیں اپنے بیروکریٹس کو نوازتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر نظام کو کنٹرول کرتے ہیں ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے بیروکریسی کے اندر اپنا حصہ مانگ لی ہے کہ جنب فران فران جگہ پہ جہاں جہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں وہاں پہ یعنی وہ پولیس کے اندر پوسٹنگ مانگیں گے وہ ڈی سیز مانگیں گے اپنے وہ کمیشنرز اپنے مانگیں گے اور انہی کے ذریعے سے پھر معاملات آگے چلائے جاتے ہیں کرپشن بھی اسی انداز میں ہوتی ہے بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے بلاول نے یہ کلیم کیا کہ بلاول کو یہ کہا گیا تھا پی ایم ایل این کی جانب سے کہ مینڈیٹ کی روشنی میں تین سال پہلے آپ ہمیں دے دیں اور ہمارے ساتھ کابینہ کا حصہ بن جائیں اور آخری دو سال ہم آپ کو دے دیتے ہیں پھر ہم آپ کی کابینہ کا حصہ بن جائیں گے بلاول نے کہا میں نے اس کو مسترد کر دیا میں نے کہا جی میں ووٹوں کے ساتھ آؤں گا اور جب لوگ مجھے ووٹ دیں گے تو پھر میں حکومت میں آؤں گا اس طرح تو نہیں آؤں گا یعنی بلاول کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو حکومت بن رہی ہے وہ ووٹوں کے بغیر ہی بن رہی ہے مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ حکومت بنا رہے ہیں مجبور ہیں بچائرے جتنی دھاندلی ان کے لئے کی گئی ہے اب اتنا کچھ کر دیا تو حکومت نے ان کو بنانی پڑے گی اب یہ تین دو کا جو فارمولا ہے بلاول نے فی الحال تو اس کو مسترد کیا ہے لیکن آپ اندربانٹ چیک کریں ان کی کہ تین سال حکومت ہم کرتے ہیں دو سال تم کر لو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آخری دو سال حکومت کرے گا الیکشن میں سب سے زیادہ جوتیوں اس کو پڑے گی یہ پڑا لکھا فارمولا ہے یعنی جو بھی آخری دو سال میں ہوگا سارا الزام اس کے اوپر شفٹ کیا جائے گا کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا اور یہ پی ایم ایل ای نے اپنی طرف سے ایک چلاکی کی تھی لیکن بات یہ ہے کہ تین سال ان کی بھی حکومت چلنی ہے یا نہیں چلنی ان کو تو یہ بھی نہیں پتا بھی اگر کل کو سبریم کورٹ آف پاکستان سے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چیزیں کلیر ہونا شروع ہو جائیں اور پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹیں واپس لینے میں کامیاب ہو جائے تو پھر تو ہی نہ اس تبدیلی آ جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی اور یہ تو ناتد ہوتے رہ جائیں گے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ بھی ایک رسک موجود ہے بارال یہ پی ایم ایل این اور پی پس پارٹی کے بیچ میں چیزیں چل رہی ہیں ان کو ہم ریپورٹ کرتے رہیں گے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے دو خبریں ایک تو ان کا نوٹیفیکشن روک دیا گیا تھا پہلے بی لاغ میں نے کوئی بتایا تھا کہ ان کا قومی اور صبائی اسمبلی کی جو کامیابی کے نوٹیفیکشن ہیں وہ الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیے تھے اب جاری کر دیا ہیں ایک قومی اسمبلی کی اور ایک صبائی اسمبلی کی نشست پر وہ کامیاب ہو گئے ہیں اب لیگلی وہ وزیر اللہ خیبر پختون خواہ بننے کے لیے مکمل طور پر اہل ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں جائیں گے ہماری جو مقصود نشستوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہمیں حل کرنا پڑے گا اور ہم عدالت کے پاس بھی جائیں گے ان کے پاس جو آسان رستہ ہے کہ وہ کسی ایسی جماعت کو جوائن کر لیں جو ایک آدھی سیٹ بھی جیتی ہو خیبر پختون خواہ سے اس جماعت کو سارے مل کر جوائن کریں اور بعد میں اس جماعت کو اپنے کنٹرول میں لے لیں اور اس جماعت کی بحاف کے اوپر اپنی خواتین کو مقصود نشستوں کے اوپر بنا دیں میری اطلاع کے مطابق جو جماعت تھی جس کا حصہ بنے تھے پرویز خٹک صاحب یہ جماعت پہلے سے ریجسٹرٹ تھی بعد میں اس کا نام بدلا گیا تھا وہ جماعت اس کے اصل مالکوں کے بعد پہنچ چکی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ جوائن کریں گے یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ ایڈین ہے اس میں سارے جوائن کریں گے اور اس کے بدلے میں جو جماعت کے ہیڈ ہیں یا جو جماعت کے اصل مالک ہیں انہوں نے کچھ چیزیں مانگی ہیں وہ آنے والی دنوں میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف انہیں کیا دے سکتی ہے اس کے بدلے میں کیونکہ تحریک انصاف کی بہت ساری نشستیں خطرے میں پڑ جائیں گی مخصوص اگر وہ یہ ایکسرسائز نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس چوبیس گھنٹے کا وقت ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں رات کے وقت تو آج کئی دینے صرف ابھی جب آپ سن رہے ہیں تو آج کا دن ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی سیاسی وابستگی ازاد امیدواروں کے طور پر نہ رکھیں بلکہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ شو کر دیں تاکہ اس سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اہل ہو جائیں مخصوص نشستوں کے لیے چاہے وہ اقلیت کی ہیں چاہے وہ خواہ تین کی ہیں تو اس کے اوپر اب کام ہوگا تو خیبر پختونخواہ کا میں نے آپ کو بتا دیا اب وفاق کا جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ بنا رہی ہے اور وہ اپنی مخصوص نشستوں کے لیے مارجن کریئٹ کر رہی ہے یہ سارا کچھ اس لیے ہو کہ قاضی فائدیزہ صاحب نے تین چیزیں بہت پوری کی ہیں اور تاریخ ان کو یاد رکھے گی کہ انہوں نے یہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی کیونکہ وہ تو قاضی فائدیزہ صاحب مستقبل میں بتائیں گے لیکن تین چیزیں میں آپ کے سابنے رکھ دیتا ہوں نمبر ایک قاضی فائدیزہ صاحب نے جو ایک فیصلہ دیا اور جس پہ انہوں نے بات نہیں سنی پاکستان طریقہ انصاف کی اور باقی جماعتوں کی جب سب نے کہا کہ یہ جو آروز ہیں یہ ایکچولی لیے جاتے ہیں عدلیہ سے یہ جوڈیشل آفیسرز ہوتے ہیں چھوٹی عدالتوں کے آفیسرز ہوتے ہیں جو آروز بنتے ہیں اور ان کو خریدنا ان کو دبانا ان کو دھمکانا وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اندر سیاستدانوں کا کردار نہیں ہوتا ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اندر سیول بیروکریسی کا کردار نہیں ہوتا وہ عدلیہ کا ایک الہدہ سٹرکچر ہے وہ وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے لہذا ان کے اوپر اتنا دباؤ نہیں ہو سکتا تو ان کے اوپر اعتبار زیادہ کیا جا سکتا تھا لیکن اس مرتبہ کیونکہ دھاندلی کر دی تھی تو آروز بنا دیئے گئے بیروکریٹس یا سرکاری افسران اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا گیا تھا لیکن قاضی فائدیسہ صاحب نے بات ہی نہیں سنی حالانکہ لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ گیا تھا کہ یہ آروز صحیح الیکشن نہیں کروا پائیں گے لیکن اس کے باوجود قاضی فائدیسہ صاحب نے اس کو اڑا دیا لاہور ہائی کورٹ کی بات نہیں سنی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آروز نے دبا کر دھاندلی کی ہے اور اب اپنے سامنے ہے ساری صورتحال نمبر دو جو قاضی فائدیسہ صاحب نے کیا وہ بلے کا انتخابی نشان جو چھین لیا پاکستان تحریک انصاف سے ایک سیاہ فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کیا تھا کہ یہ آپ جرمانہ کر سکتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ کروڑوں لوگوں سے ان کا انتخابی نشان نہیں چھین سکتے اگر آپ یہ کریں گے تو پاکستان میں منڈیاں کھول جائیں گی کیونکہ یہ سارے جب آزاد جیتیں گے تو ان کو خریدنے کے لیے منڈیاں لگ جائیں گی ہورس اس کو ان فیصلہ دیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف گئے اور بلے کا نشان عمران خان صاحب سے چھین لیا اس کے بعد سارے امیدوار آزاد ہو گئے ہیں ابھی تک منڈیاں چل رہی ہیں اور جو مقصود نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی خطرے میں ہیں یہ دوسرا تھا تیسرا لیول پلنگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جب گئی تو قادی فائدی صاحب نے بہت عجیب طریقے سے مزاگ اڑایا ہے اس سارے معاملے کا اور اس کے اوپر کسی قسم کا انصاف نہیں کیا پوری دنیا کی ریپورٹنگ آج یہ بتا رہی ہے عالمی صدح پہ تمام اخبارات تمام جریدے تمام ٹی وی چینلز تمام عالمی مبسرین سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکا کے دھاندلی ہوئی ہے اور لیول پلنگ فیلڈ نہیں تھی لیکن قادی فائدی صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دیا یہ وہ زیادتیاں ہیں جو سپیم کوٹا پاکستان کی جانب سے ہوئی ہیں بدقسمتی سے اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمیں کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا اب تک لیتنے ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ